شان رمضان اور پروفیسر سمیر احمد صاحب صدائے حق سے آپ کو سی آف کی کر چکے اور بزم علماء میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء اکرام مفتی محمد سویل نظام جدی صاحب مفتی احسن نوید نیازی صاحب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک شیر ہے کہ سلیقے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں سب آپ کی نظر ہمارے علماء اکرام کا خیر مقدم ہے صاحبان الموفن آج بات کریں گے نماز میں نیت کی شرعی حیثیت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت پوزیٹیف رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ دے فرس سے ہی اور انشاءاللہ لازڈے ہم اسی طرح بندگی کی طرف لوگوں کو بندگی کے قرینے دھب آداب اور تہذیب کی طرف لاتے رہیں گے یعنی عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں وسا عقاد سننے میں بڑی معمولی چیز لگ رہی ہوتی لیکن اس کی حیثیت بہت بڑی ہوتی ہے اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کو سمجھ لینا اور فرضی علوم میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وربل نصیت ہو رہی ہوتی ہے انسان کے ذن سے نکل جاتی ہے لیکن چونکہ عبادت اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کی معمولات زندگی میں اس کا حصہ ہے تو جب اس کے بارے میں شناسائی مل جائے تو انسان خوشی سے میں بھی جب نئی چیزیں حضرات علماء سے سنتا ہوں تو مجھے یہ اتمنان ہوتا ہے اچھا ہے تو میرے علم میں نہیں تھا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن یہ نقطہ میرے علم میں نہیں تھا یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں تھا تو الحمدللہ ان مسائل کے حل کے لیے صاحبانِ علم و فن ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کریں میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلی صاحب سے آغاز کروں گا حضور نماز میں نیت جو کرنا ہوتی ہے نماز کی اس کی شرعی حصیت اہمیت اور اس کے حوالے سے فرضیت کے حوالے سے مجھے ارشاہت ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی و بارک وسلم اگر آواز گڑھ بڑھ ہو تو معاف فرمائی گا آج جمعہ تھا تو اس لیے نماز صاحب آپ کی آواز ماشاءاللہ آپ مسلح بھی پڑھا رہے ہیں جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں ترابی بھی پڑھا رہے ہیں پھر آپ ڈیجیٹل پہ بھی ہیں ای آر و ای کیوٹی پہ بھی ہیں آپ کی محنتیں ہیں اللہ تعالی خوش رکھ کے ماشاءاللہ اچھا یہ سارا ساری جو بات ہے نا یہ نیتوں کی ہے بے شک اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے موضوع بھی یہی ہے موضوع الحمدللہ ہمارا اس سے ہٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ کیونکہ وہ اچھا نیت جو ہے نا دل کے ارادے کو بھی کہتے ہیں اور نیت خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے حصول کا نام بھی ہے صحیح اور بعض جگہوں پر اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کا حصول ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں مخلصین الہدین کہ مخلص ہوتے وے اس کے لیے خالص یعنی اپنے آپ کو خالص کر لو مخلصین الہدین دین کے لیے بلکل خالص ہو جاؤ اللہ کے لیے بلکل خالص ہو جاؤ خالص کیسے ہو جاؤ جس طریقے سے ہم جو بھی کھانے پینے کی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خالص چیزوں اس میں ملاوٹ نہ ہو یہاں تک کہ گول لینے کے لیے جاتے تو کہتے ہیں چوبیس کرٹ ہو اس سے کم نہ ہو ملاوٹ نہ ہو کھوٹ نہ ہو تو بھائی جب ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ نہیں چاہیے ہر چیز میں کھوٹ نہیں چاہیے تو آپ کے اندر اگر کھوٹ ہے تو پھر کیا فائدہ ہے ہائے 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 تو سارا معاملہ یہ بڑا بڑا کیا مثال دے دی جی جی تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو آپ کو ہر چیز خالص چاہیے نا تو پہلے اپنے آپ کو خالص بنا لیجئے مخلص بنا لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہر چیز خالص ہو جائے گی دوسرا اللہ رب العالمین نے ایک اشارہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحوموہا ولا دماؤوہا ولیکن ینالو تقوی منکم کہ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا خون اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے دوسرے مقام پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لا ينظروا الى اعمالكم وصوركم ولیکن ينظروا الى نیات قلوبكم کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے یہ حسین صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے جو ہے وہ مال کی طرف نہیں دیکھتا فرمایا کہ وہ دیکھتا ہے نا وہ نظر فرماتا ہے تمہارے دلوں کی نیتوں کی طرف تمہارے دلوں کی نیت اگر اچھی ہوگی تو اس طرف نظر فرماتا ہے اب حدیث پاک کی طرف آ جائے گی کہ مشکاش شریف کی پہلی حدیث ہے اچھا جی اب اس میں کہا فرمایا کہ امہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے امہ آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جو حجرت جیسا عظیم عمل بھی اللہ کے لیے کرے گا تو اسے سواب ملے گا اس کی حجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی ومن کانا حجرت الہ دنیا تو سیب ہوا اگر اس کی حجرت دنیا کے مال کی خاطر تھی دنیا کی خاطر تھی وہ مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا سواب نہیں ملے گا پھر حجرت کا سواب بھی نہیں ہے فرمایا کہ ومن کانا حجرتو الہ امراتن یا تذوچ ہوا کسی کی حجرت کسی کی خاتون کے لیے ہوگی تو شادی ہو جائے گی تو فرمایا کہ آدمی کی حجرت فحجرتو الہ ما حاجر الہی حجرت اس کی جہاں وہ کر رہے وہ نہیں دیکھا جائے گا حجرت اس کی دیکھا جائے گا کہ کس کی خاطر کر رہا ہے کس کی خاطر کر رہا ہے اللہ کی خاطر ہے یا دنیا کی خاطر ہے کسی اور خاطر ہے اللہ کی خاطر ہے تو قبول ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات ارس کروں گا کہ نیتوں پر در و مدر کیوں ہیں کہ عام طور پر آپ نیکی کرتے ہیں تو سواب ہونا چاہیے گناہ کرتے ہیں تو وابال ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ نیت المؤمنی خیر من عملی کہ ایمان والے کی جو نیت ہے نا وہ عمل سے بہتر ہے کیوں عمل تو بھی کرے گا نا صحیح بات لیکن اچھی نیت کر لی تو اللہ رب العالمین سواب کا میٹر آن فرما دیتا ہے اس کے لیے سوابیں جاریہ بن جاتا ہے محض نیت کر لے جی جی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیت ہر چیز میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سام سے ڈسوایا نا تو بظایر کہ آپ سام سے ڈسوایں گے تو یہ اچھا عمل ہے یہ تو خودکشی ہے نا لیکن نیت لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاطر کیا تھا مولا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اثر کی نماز قضا کی تھی یعنی چھوڑ دی تھی نا تو کیا نماز چھوڑنا اچھی بات ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑی تھی تو نیت پر دار و مدار ہوتا ہے نیت جیسی ہوگی ویسا جنہوں سوا ملے گا تو اسی لیے نماز کے لیے بھی جس طرح ہر چیز کے لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اخلاص کا نام ہے تو نماز کے لیے بھی دل میں نیت ہونی چاہیے زبان سے کہلینا یہ مستبع عمل ہے اگر نیت کر رہے تو ایسا ضروری نہیں کہ عربی میں آپ نیت کریں آپ اپنی مادی زبان میں کسی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا مستا کی طور پر آپ زور کی چار فرائز پڑھ رہے ہیں میں اچھالک آپ سے پوچھوں کیا پڑھ رہے ہو اگر آپ نے سوچنا شروع کی رہے کیا پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت نہیں ہے اچھا اب فوراں کہتے ہیں چار فرائز بھر جستہ بہت اچھی بار یہ تاقن نیت میں تاقن مضبوط اور وہ ظاہر ہے وہی تمہارے کانفیڈنس میں بھی ہونے چاہئے کہ کوئی سوال کرے تو تم فوراں بر جستہ انسان کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو کے دنیت تو بھان لیتا ہے لیکن اس غیر اراضی طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں سنت پڑھو یا فرض دوران نماز سوچ رہا ہوتا ہے اچھا اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیئے گا دوسرا تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایے کہ اس کی فرضیت کے حوالے سے اور قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے اس کا طریقہ بھی مکمل بتا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ علیہ وآلہ 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 دیکھیں تکبیر تحریمہ یہ نماز کے لئے ضروری ہے ضروری ہونے پر اتفاق ہے بس اختلاف اس بات میں ہے کہ شرط ہے یا رکن ہے رکن جو ہے رکن جو ہے وہ داخل نماز ہوتا ہے داخل شہ ہوتا ہے اور شرط جو ہے وہ خارج شہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ اختلاف کو ورنہ شرط بھی ضروری ہوتی ہے رکن بھی ضروری ہوتا ہے تو اس کو نماز کی شرط بھی قرار دیا جاتا ہے تقویرِ تحریمہ کو اور نماز کا رکن بھی قرار دیا جاتا ہے فرض بھی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ویسے یہ شرط ہے لیکن اس کو رکن اس وجہ سے شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو افعال نماز کے ساتھ بہت زیادہ اتصال ہے ایسا قریبی اتصال ہے کیونکہ اس سے پہلے نماز نہیں تھی جو باقی شروع جتنی بھی آپ دیکھیں گے وہ خارج نماز ہیں تو یہ بھی ابھی نماز شروع کرنی ہے اس کے بعد نماز شروع ہوگی تو ہے تو یہ شرط لیکن چونکہ اتصال بہت زیادہ افعال نماز کے ساتھ کہ فوراں شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد نماز تو اس لیے اس کو ارکان نماز میں بھی شمار کیا جاتا ہے تو فرض تو ہے رکن کے طور پر بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے اور شرط کے طور پر بھی شرط بھی فرض ہوتی ہے شرط بھی فرض ہے رکن بھی فرض کنڈیشنل ہو گئی نا بات اس کے بغیر نہیں ہوگا تو تقبیر تحریمہ جو ہے اس کے فرض ہونے پر تو اتفاق ہے یعنی ہے فرض ہی بس اس نوئیت میں تھوڑا سا اختلاف کے شرط ہے رکن بھی فرض ہے بس فرق کتنا ہے کہ شرط جو ہے وہ خارج شعہ ہے خارج صلاحہ ہے اور رکن جو ہے وہ داخل شعہ ہے داخل صلاحہ ہے یعنی نواز کے اندر کا حصہ ہے تو اب اس کے بارے میں حدیثوں بارا کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ارشاد فرما مفتاح الصلاة التحور و تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم کہ نماز کی چابی جو ہے وہ تحارت ہے وضو ہے اور نماز کی تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے یعنی جیسے ہی تکبیر شروع کیا آپ نے تو اب آپ پر وہ افعال حرام ہو گئے جو خارج صلاحہ جائز تھے اب آپ کا رشتہ اللہ سے ہو گیا اب آپ کا تعلق بند گیا ہے لو آپ کی اللہ سے لگ گئی ہے اب آپ کو دنیا و ما فی ہا سے منقطع ہونا ہے جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہنا ہی مشعر ہے اس بات کی طرف اللہ سب سے بڑا ہے یعنی باقی سب کو ہم نے چھوڑ دیا ہم نے دماغ سے نکال دیا بس اب ہم فوکس کر رہے ہیں خالص اللہ کی طرف اور اللہ ہی سے لو لگا رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پھر فرمایا وَتْتَحْلِیلُ ہوا یہ میں نے اس کا مفہوم عرض کیا ہے حدیث کے لفظ جو ہے وہ تحریم ہوا تکبیر ہیں اس کو جو تحریمہ کہا جاتا ہے سمجھانے کیلئے آپ نے جو ہے تحریمہ جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کے تحریمہ ہونے کا یا تحریم کا کیا مفہوم ہے وہ میں نے عرض کیا تحلیل ہوا اتتسلیم اور نماز کی تحلیل یہ سلام ہے یعنی جب سلام کرے گا تو اب وہ چیزیں جو تکبیر تحریمہ کی وجہ سے داخل سلاحات حرام ہو گئی تھیں اس دنیا سے بندہ کٹ گیا تھا اب سلام پھیرا تو اب وہ چیزیں حلال ہو گئیں اب دوبارہ گویا وہ دنیا سے تعلق بیرونی تعلق جوڑ سکتا ہے قلبی تعلق تو ہمیشہ اللہ ہی سے ہونا چاہیے اور اللہ کی خاطر ہی ہونا چاہیے للہ ہونا چاہیے لیکن جو بیرونی تعلق ہے اس دنیا چونکہ عالمی اسباب ہے اس میں بیرونی تعلقات بھی رکھے گئے ہیں تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بیرونی تعلقات ختم اب بس صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے جب نماز کا سلام پھیرا اب وہ دوبارہ بیرونی تعلقات بھی شروع ہیں قلب کا تعلق تو اللہ کے ساتھ رہنا ہی چاہیے لیکن اب بیرونی تعلقات کی آپ کو اجہاد مل گئی دستکارول روبکار دل بیار ہتھ کمبل دل یارول تو یہ حدیث شریف کے اندر اس کا ذکر آ گیا خود حدیث سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے اسی طرح کتب ستہ سب میں ہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو سیگا عمر آیا عمر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی تکبیر تحریمہ کی فرضیت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ حدیث کتب ستہ میں سب میں موجود ہے الفاظ سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح حضور جانے عالم علیہ السلام نے جو دستیوں بارک اس کیلئے اٹھائے تو کہاں تک اٹھائے وہ بھی خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام تکبیر کہتے تھے نماز کے لئے تو اپنے دستیوں بارک اٹھاتے تھے یہاں تک کہ کانوں کے برابر کر دیتے تھے تو یعنی کانوں کی لوتوک اٹھانا یہ طریقہ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے یہ سارے امور جن کا میں نے ذکر کیا حدیث کریمہ طیبہ سے ثابت ہے کیا بات ہے مفتی صاحب بہت خوب ڈیٹیل ڈریبیو ایک آپ نے حدیث طیبہ سے ہمیں پیش فرمایا اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ نے بھی طریقہ بھی سمجھایا اور شرط رکن اور تمام تر جو ڈیٹیلز ہی ماشاء اللہ میں ملی میں ڈاکس صاحب قبلہ تعبوز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ تسمیہ سنا کہ کپ کپ پڑھنی چاہیے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل نہیمی یا ربی بالمصطفیٰ بلک مقاسدنا وقفلنا مابدا عواصل کرمی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ایسی ہے کہ آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی تدائی کلام میں اشارہ فرمایا اس جانب کہ نیت اگر ہو تو پھر وہ نیت وہ ہو جس کو نیت کہا جاتا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پر قرآن نے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ پہچانا جائے گا اللہ کے ذاتِ گرامی ان سب عمالِ صالحہ جو ہمارے ہوتے ہیں ان سے معورہ ہے تو نیت کا پاکیزہ تر ہونا اخلاص خالصتا لوجہ اللہ اور پھر اس کے بعد تقبیر تحریمہ کا جو طریقہ کار بتلایا اس کے بعد پھر جب سنہ سنہ رب کی وہ تعریف ہے جو دل سے کی جائے جب ہم سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس پر ایمان بھی رکھ رہے ہیں کہ اے رب تو ایبسلوٹ پہار ہے تیرے علاوہ کوئی نہ اختیار ہے کسی کے پاس اور نہ ہی تجھ جیسا ہے کوئی نہ مثیل ہے نہ مثال ہے بے شر اور تو وعدہ اللہ شریک ہے اور تیری وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں تو یہ اقرار قلبی اقرار لسانی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی عبادت کا جب یہ حصہ بن جاتا ہے سنہ تو آپ کے مراتب میں بلندی ہوتی ہے سنہ کے ساتھ سبحانہ علماء تصوف نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے پھر اس کے بعد جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ اس کے طرف تو کیا ہے اصل میں شیطان جب وسوسے لاتا ہے اور اکثر بیشتر قبلہ مفتیان اکرام یہاں تشریف فرمائے کہ سوالات ہوتے ہیں کہ یہ وسوسہ آتا ہے تو آپ جب عوض باللہ ابن شیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو آپ وہیں سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے ساری جتنی بھی اشیاء ہیں جو میرے ذہن میں آ سکتی ہیں میں نے ان کو دور کر دیا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ کیونکہ میں نے جب رب سے مدد مانگ لیا تو رب نے ہر شیطان کو مجھ سے دور کر کے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے سبحانہ اور پھر جب آپ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رحمان و رحیم سے وہ مدد مانگی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی اللہ اور وہ رشتہ مانگا ہے کہ آپ اس میراج کی طرف جارے ہیں جو مومنین کو نواز کے ذریعے جوڑتی ہے رب سے اور قررت و عین کہہ کر رب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تھندک بھی اور اپنی محبت بھی عطا فرما دی اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو صورت آپ کو آتی ہے جو آیت یاد ہے آیتیں تین کا مسکم وہ آپ پڑھ دیتے ہیں اور سربس سجود ہو جاتے ہیں اللہ اور پھر اس وقت وہ مجھے مصرہ یاد آتا ہے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جاکتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ آپ جب بھی حضرت یہ مصرہ پڑھتے ہیں ہمارا پورا سمجھیں آپ ٹیکنیکل ٹیم بھی وجد میں آ جاتی ہے کیونکہ آپ کا اس کا پڑھنا اور آپ کی اس کی جو آدائی ہے وہ آپ کا وہ آپ ہی کو زیبہ ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور دیکھیں ہماری ماشاءاللہ ٹیم نے کتنے خوب آپ بھی سن رہے ہیں کہ کتنا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ یہ شیر پڑھیں ہمیشہ نصیت فرمایا کریں کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ یہ جب بندگی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں تو چونکہ بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہمارا اتنا تمہارا شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا مجالہ شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان